مول سٹوڈنٹس آئیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے ایک اور بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تمام یونیورسٹیز نے اپنے ایڈمیشنز اوپن کر دیا ہیں جس میں سرگودہ یونیورسٹی کا نام بھی سریفہریز دا جاتا ہے اب سرگودہ یونیورسٹی کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ آپ اپسرف کر سکتے ہیں سرگودہ یونیورسٹی کے افیشل ویب سائٹ پہ جا کے اب آپ اپنے ایڈمیشن اپنی ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں ایم میں ایمیشنز اوپن کر دیا گئی ہیں وہ سٹوڈنٹس جو اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان میں سپلی اور انول والے ضرور اپلائے کرے اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتی ہوں کہ ریجسٹریشن اب آپ کروا سکتے ہیں پہلے تو نہیں لیکن ریجسٹریشن پورٹل صبح مورننگ میں بھی اوپن نہیں تھا لیکن ریجسٹریشن پورٹل اب اوپن کر دیا گیا ہے تمام سٹوڈنٹس کے لئے اوپن کر دیا کہ آپ لوگ ضرور اپلائے کریں اور HEC ہر سال ایسے ہی کرتا ہے کہ پرائیویٹ ڈگری بند ہے لیکن ان پر ایڈمیشنز اوپن ہو جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں پہ HEC کی ان فیک باتوں پہ ایک نا کیا کریں کیونکہ HEC جب آلٹرنیٹ ڈگری دے گا M.A.M.A.C کے تو پھر آپ کا کمپلیٹ M.A.M.A.C بند ہو جائے گا کیونکہ اب HEC کے پاس فی الحال تو آلٹرنیٹ کوئی ڈگری نہیں ہے پرائیویٹ ڈگری کے جب تک وہ ڈگری نہیں آ جاتی تب تک آپ پرائیویٹ ڈگری کر سکتے ہیں اور جب بند ہوگا تو انشاءاللہ اپنے پیج پہ اور اپنے سٹیٹس پہ اور اپنے یوٹیوب چینل پہ لگا دوں گی کہ ہاں اب ام اے اے ایسی banned ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو شروع سے یہ کہا ہے کہ آپ کے ایڈمیشن اوپن ہونے ہیں ہونے ہیں اور ہونے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں کچھ یوٹیوب چینلز ہیں وہ جسٹ اپنے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے چیسی نے فلان کر دیا فلان کر دیا پوسٹ کرتے رہے ہیں تو اس لیے ان تمام فیک یوٹیوب چینلز کو اب آپ کر دیجئے انسبسکرائب ٹھیک ہے اور تاکہ آپ کو فیک انفرمیشنز نہ ملے کیونکہ پھر آپ نے کنفرم کروانے کے لیے مجھے ہی کانٹیک کرنا ہوتا ہے اس لیے میں نے آپ کو ایک ہی بارشو انفرمیشن دے دی وہ ہمیشہ انشاءاللہ ویلٹ ہوگی کریکٹ ہوگی اور ایتھینٹک ہوگی باقی میں نے سیشن ایم اے اور بی اے کے سٹوڈنٹس کے لیے سٹارٹ کر دیا ہے میرا کانٹیک نمبر یہاں پہ موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اوفیشنل نوٹیفکیشن اور یہ میرے نیو سیشنز ہیں تمام بی اے کے اور ایم اے کے تو اس لیے آپ ضرور جوائن کیجئے تو سٹوڈنٹس یہ ہیں وہ اوفیشنل نوٹیفکیشن ٹھیک ہے لاسٹ ایٹ آپ کے سبمیشن کی منشن کی گئی ہے آپ ابھی سے لے کر آج سے لے کر ٹھیک ہے سکسٹین بلکہ سکسٹین مارس سے آج تو سیونٹین ہے لیکن سکسٹین مارس سے سکسٹین مارس تو گزر گئی ہے ٹھیک ہے ڈیٹ بھی یہاں پر دے سکتے ہیں ان ان چینج کی ہوئی ہے اینیوے سکسٹین مارس سے لے کر یعنی ابھی سے لے کر پانچ اپریل تاک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایم اے ایم اے سی کے جو ایڈمیشنز ہیں یہ یہاں پہ لسٹ ہے یہ سنگل فیس کے ساتھ ایڈمیشن ہیں یہ ڈیبل فیس کے ساتھ ایڈمیشنز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایڈمیشنز جو ہیں مطلب فیلڈ ایز ای وول ڈیویزن ایمپرویمنٹ مارکس ایمپرویمنٹ والے سٹوڈنٹس ٹھیک ہے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشنز اوپن کیے گئے ہیں جو بھی بچے کسی بھی سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے آپ نے یہ ویب سائٹ یہاں پہ دی گئی ہے یہاں پہ جانا ہے اور اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں اینیوی یہ ہیں ساری ڈیٹیلز اور آپ کے لیے کیا چیز ضرورت ہے کیا کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں ٹھیک ہے سین ایسین ایم فادر نیم سیل نمبر ایمیل وغیرہ وغیرہ مطلب جو آپ کی انفرمیشن ریکوائرڈ ہے انیویسٹی کو وہ مینشن کی گئی ہے so do not forget to like subscribe and share my youtube channel if you need correct information اگر آپ سچی انفرمیشن اتھینٹک انفرمیشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور یہ جو ویڈیو ہے دوسری سٹورنٹس کو بھی شیئر کیجئے کیونکہ وہ بھی پرشان ہوں گے ایڈمیشن کے حوال سے اب آپ سرگودہ انیویسٹی اور پنجاب انیویسٹی کے بھی ایڈمیشن اور ریجسٹریشن دونوں اوپن ہیں پنجاب سے بھی آپ کر سکتے ہیں پرائیویٹ دوزار تیس کے فریش سٹورنٹس جنہوں نے پارٹ ون کرنا ہے نئے بچے جنہوں نے بیے کیا ہوئے ایمے بھی کرنا ہے وہ ایمے اور بیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پابندی نہیں ہے کچھ بھی مہین نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے اس میں آدھے سے زیادہ بچے جوب والے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یا تو سٹڈیز منیج کر سکتے ہیں یا پھر جوب ٹھیک ہے تو اس لئے سٹڈیز کے ساتھ جوب بھی منیج کریں اس لئے پرائیویٹ سٹورنٹس یا آور سیس جو سٹورنٹس ہیں ان کے لئے بھی ٹھیک ہے تو یہ پرائیویٹ ایڈکیشن بن نہیں ہو سکتی یہ چیزیں اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو نوٹ فورگے ٹو لیکک سبسکرائب اور شیئر ٹھیک ہے دنے ٹھیک ہے دنے ٹھیک ہے کیر آفیشل اللہ حافظ